موسیقی السلام علیکم مزیدار چکن رزانیا بنانے کے لیے سب سے پہرے ہم ایک پین میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون آئل اس کے بعد یہ 3 میڈیم پیاس ہیں ان کو میں نے بارک بارک چاپ کر لیا تھا اور ان کو ہم آئل میں ڈال کر اتنا سوٹے کریں گے کہ یہ ٹرانسلوسنٹ سے کلر کے ہو جائیں بس یہ لائٹ سا جو ہے وہ اپنا کلر چینج کر لیں تو یہ دیکھیں پیازوں نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن کا کیمہ یہ تقریبا میں نے 500 گرام چکن کا کیمہ لیا ہے اور اس کو جو ہے ہم بس بھون لیں گے اچھی طرح سے جب تک چکن کا کلر چینج ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ اور 1 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ اور اس کو ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے 1 ٹیسپون سالٹ 1 ٹیسپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹیسپون زیرا پاوڈر 1 ٹیسپون چیلی فلیکس 1 ٹیسپون پیپریکا پاوڈر 1 ٹیسپون آنین پاوڈر 1 ٹیسپون اجوائن اور ان کو مکس کر کے اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک کہ چکن کا اور مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 3 ادد میریم سائز کے جو ٹیمارٹر تھے ان کو میں نے اس طرح سے ان کا پیچ سا بنا لیا ہے بلنڈر میں ڈال کے ان کو ڈال کے ہم بھونیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے 4 ٹیسپون 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 پیسٹ جو یہ بزار سے ٹیسپون پیسٹ ملتی ہے نا وہ والی کیچپ نی پیسٹ ٹیسپ نی پیسٹ ڈالیں گے کیونکہ یہ لزانیا کے لیے ہم ریڈ سوس پنا رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ٹیمارٹر کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیسپون 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 اور بس اب ہم اس میں اچھی طرح سے ایک کپ پانی ملا کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے کہ جب تک وہ کیما بھی پک جائے گا اور ہمارا کیما جو ہے یہ ٹنڈر ہو جائے گا اب ہم اس میں آٹ کریں گے اوریگانو ون ٹیسپون اور بس اس کو ہم ہلکا سا پکا لیں گے جب تک یہ ہماری سوس گاڑی ہو جائے اور بس یہ دیکھیں ہماری سوس گاڑی ہو گئی ہے اور سارا اس نے جو ہے وہ وارٹر ایبزورب کر لیا ہے یہ جو ہے لزانیا کی ریڈ سوس تیار ہو گئی ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہم نے پرپیر کرنی ہے لزانیا کے لیے وائٹ سوس اس کے لیے ہم ایک پین میں لیں گے بٹر تکریبا ٹو ٹیبل سپون میں نے بٹر لیا ہے اور آپ اس کو ہنڈرڈ گرامز بٹر بھی لے سکتے ہیں جب بٹر ملٹ ہو جائے گا اب اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے میدہ اور اب میں اس بٹر میں میدے کو ڈال کر اتنا پکاؤں گی کہ میدے کا تھوڑا سا کچھا پن ختم ہو جائے گا اور تھوڑی سی ہمیں خوشبو آنے لگے گی میدے کے بھننے کی اب اس میں ایڈ کریں گے ہم ملک تقریبا اس میں چار سے پانچ کپ جو ہے وہ آپ دوتھ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں آٹ کی ہے کریم چیز تقریبا 50 گرامز میں نے اس میں کریم چیز ڈالی ہے اور بھم اس میں کریم چیز کو جو ہے اچھی طرح سے ڈیزولف کر لیں گے اب ہم اس میں آٹ کریں گے نمک 1 ٹی سپون وائٹ پیپر 1 ٹی سپون آنین پاوڈر 1 ٹی سپون اس کے لابا اس میں یہ نٹ میک ڈالا ہے تقریبا 1 ٹی سپون نٹ میک کا پاوڈر یعنی جو جائفل ہوتا ہے جابیتری اس کا پاوڈر اب اس میں ڈالا ہے میں نے چکن پاوڈر 1 ٹی سپون یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ ڈالیں اور اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر نہیں ہے تو اس میں آپ چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں بس اب ہم ان کو گاڑا ہونے تک پکا لیں گے یہ دیکھیں سوس جو ہے یہ فارم میں آگئی ہے اور جب یہ سوس گاڑی ہو جائے گی تو میں نے اس میں ڈالی ہیں چیلی فلیکس 1 ٹی سپون یہ دیکھیں یہ ہماری سوس کی کونسسٹنسی ہونی چاہیے اس میں جو ہے آپ جب اس کو سپریٹ کریں تو درمیان میں ایک لائن بن جائے ویس ہماری وائٹ سوس بھی پرپیر ہو گئی ہے ہماری ریڈ سوس بھی پرپیر ہو گئی ہے اب ہم کریں گے لازانیا کو اسیمبل سب سے پہلے میں نے ایک ڈش میں نیچے تیار کی ہوئی اپنی وائٹ سوس ڈالی ہے اچھے طرح سے میں پوری ڈش میں وائٹ سوس کو سپریٹ کر لوں گی میں یہاں پر لے لازانیا کی شیٹ جن کو وائلنگ ریکوائیڈ نہیں ہوتی اور جسٹ یہ بیک ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس یہ وائٹ سوس تو آپ لازانیا شیٹ لے پہلے انہیں بوائل کر لیں اور اس کے بعد اس طرح سے آپ لہرنگ کریں بس اب میں لازانیا کی شیٹ لگا دی ہیں پہلے میں لگائی وائٹ سوس اس کے اوپر میں ڈالی ہیں دو لازانیا کی شیٹ کیونکہ لازانیا شیٹ کو کھونے کے لیے خوب دیر سوس چاہیے اس لیے میں بہت زیادہ سوس جو ہے وہ شیٹ پہ سپریٹ کر رہی ہوں اگر آپ لازانیا شیٹ کر رہی ہیں جو جن میں پہلے بوائلنگ ریکوائیڈ ہے تو پھر بے شک آپ جو ہے وائٹ سوس سپریٹ کرنے کی کونسسٹنسی کم کر سکتے ہیں بس میں اس پہ وائٹ سوس کی لیئر لگا دی ہے اور وائٹ سوس کی لیئر لگانے کے بعد میں اوپر اس پہ ریڈ سوس کی لگاؤ گی ریڈ سوس جو وہ ہم نے میٹ سوس پرپیر کی ہے چکن کے کی میں کے ساتھ اب میں اس کی لیئر لگا لگی دیکھیں اچھی طرح سے میں اس کو بھی سپریٹ کر دیا ہے ریڈ سوس کی لیئر کرنے کے بار میں اس کے اوپر شیرد چیز سپریٹ کروں گی آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں میں نے موزریلا چیز لی ہے اب میں اس کے اوپر دوبارہ سے اپنی لزانیا شیٹ لگا دوں گی اور اگین ان لزانیا شیٹ کے اوپر میں نے جو یہ وائٹ سوس پرپیر کی ہوئی ہے یہ ہی وائٹ سوس کی ایک لیئر لگا دوں گی آپ لوگ یہ ہی آرڈر فالو کرے لیکن بس اگر یہ کہ آپ کی لزانیا شیٹ جو ہیں وہ آلیڈی بوائل ہیں تو آپ اس کی وائٹ سوس کی کانسیسٹن سوری کانٹرٹی جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں وائٹ سوس کے اوپر جو ہے میں اب ریپیٹ کرنے لگی ہوں لیئرز کو تو اب وائٹ سوس کے اوپر اگر اپنی ریڈ سوس کے لئے لگا رہی ہوں اور دوبارہ سے ریڈ سوس کے اوپر میں چیز سپریٹ کر دوں گی اگر میں اس کے اوپر لزانیا شیٹ رکھوں گی بس یہ ہماری فائنل لیئر تھی اور ان لزانیا شیٹ کے اوپر میں دوبارہ سے وائٹ سوس سپریٹ کروں گی تو بس یہ میں اچھی طرح سے وائٹ سوس سپریٹ کر لی ہے اور فائنل میں اس کے اوپر چیز ڈال دوں گی یہ فائنل لیئر تھی اس لئے میں اس کے اوپر ریڈ سوس نہیں ڈال رہی اب اس میں گارنشنگ کے لیئے یہ میں نے ڈیفرنٹ کھلر کی کی کپسیکم کٹ کے رکھی بھی تھی میں وہ ڈال رہی ہوں لیکن یہ ٹوٹلی آپ اوپشنل ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے ڈیکوریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں اور بس این میں اوپر اس کے اوریگانو ڈال رہی ہوں ڈرائی ڈیو 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 مینٹس کے لیے بیک کر لوں گی 180 ڈیو پر اوپن جو ہے وہ میں نے آدھ گھنٹہ پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا ہمیشہ جب بھی آپ بیکنگ کریں تو جو ہے اوپن کو پری ہیٹ لازمی کریں تو بس اب میں اس کو بیکنگ کے لیے رکھ دیا ہے 25 منٹ چیزی چکن ہمارا لازانیا